اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ناظرین آپ حیر و خیریت سے ہوں گے ناظرین آج پینچنرز اور فیملی پینچنرز کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں پینچنرز کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ ہدایات جاری گئی تھی تمام پینچنرز اور فیملی پینچنرز کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ڈائریکشنز ہیں اور ان ڈائریکشنز پر عمل کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے تمام پینچنرز اور فیملی پینچنرز کے لیے یہ ایک لیٹر ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا تو دا پریزیڈنٹ چیف اگزیکٹیو ٹوال بینکز تمام بینکوں کے پریزیڈنٹس اور چیف اگزیکٹیوز کو لکھا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اور اس نوٹیفکیشن کا انوان ہے پینچن پیمنٹ تھرور گریڈٹ سسٹم اس نوٹیفکیشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کے فینانس ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں ایس او پیز سیٹ کیے گئے تھے پینچن کی تقسیم کے سلسلے میں ٹی سی ایس کے لیے تو وہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم ایس او پیز ہیں وہ تمام بینکوں کو بجوا دیے گئے ہیں اور ان نوٹیفکیشنز کا تمام پینچنرز اور فیملی پینچنرز کو جاننا نہائیت ضروری ہے اس میں پہلی اہم بات یہ ہے کہ پینچنر شیل بی ریکوائرڈ ٹو انڈر گو بائیومیٹرک ویریفکیشن فروم اینی برانچ آف آ بینک فار مینٹیننگ ہیز ہر پینچن اکاؤنٹ یعنی کہ تمام مردو خواتین کے لیے بائیومیٹرک ویریفکیشن کرانا انتہائی ضروری ہے ہر پینچنر کے لیے ایوری ایور ان مارچ اینڈ سپٹمبر یعنی ہر سال مارچ کے مہینے اور ستمبر کے مہینے میں بائیومیٹرک ویریفکیشن کروانا ہر پینچنر کے لیے لازمی ہے اور نیکسٹ پہ ہے کہ if the پینچنر is unable to undergo بائیومیٹرک ویریفکیشن due to incapacitation of body illness, infirmity and if his fingerprints does not exist due to old age and any generic condition he, she will provide a life certificate as per the SOPs تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پینچنر کے fingerprints اس کی illness کی وجہ سے یا کسی generic condition کی وجہ سے یا مڑھاپے کی وجہ سے نہیں لگ پاتے تو پھر وہ life certificate جمع کروائے گا اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ in case of family pension family pension کے سلسلہ میں non marriage declaration is required under para 4 and 9 of SOPs shall be obtained from pensioners on 30th September of each year instead of March and September یہ جو family pensioners سے ہر سال March اور ستمبر کے مہینے میں non marriage certificate لیا جاتا تھا اب وہ certificate صرف سال میں ایک مرتبہ 30 ستمبر یا اس سے پہلے کسی برانچ میں جمع کروانا ہوگا سال میں صرف ایک دفعہ life certificate یا biometric verification سال میں دو مرتبہ جمع کروانی ہوگی مارس اور ستمبر کے مہینے میں and non married certificate صرف سال میں ایک دفعہ ستمبر کے مہینے میں یا اس سے پہلے اور اس کے بعد یوں اہم پوائنٹ ہے submission of above mentioned non married declaration will be dispensed after the widow daughter sister of the pensioner family pensioner recipient against the age of 60 years اگر کوئی family pensioner بیوہ ہے بیٹی ہے یا پھر pensioner کی بہن ہے اور وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورتح حال میں non marriage certificate بھی نہیں طلب کیا جائے گا یعنی کہ اگر کوئی family pensioner 60 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے تو اس سے non married certificate بھی نہیں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہے if a pensioner failed to submit a life certificate or fails to undergo biometric verification during March and September or a pensioner does not draw a pension for consecutive six months the account shall become dormant یہ بڑا important point ہے اگر آپ اس point کو نظر انداز کریں گے تو آپ کی ہو سکتا ہے pension بھی بند ہو جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی pensioner life certificate یا بائیومیٹرک verification نہیں کرا پاتا یا اس کی بائیومیٹرک verification مارچ سپٹمبر کے مہینے میں نہیں ہوتی تو ہوگا اس کی pension روک دی جائے گی یعنی کہ اس کا account suspend کر دیا جائے گا اور یا اگر کوئی pensioner 6 ماہ تک مسلسل اپنے bank سے pension نہیں نکلواتا تو اس صورتحال میں بھی اس کی pension بند کر دی جائے گی اور اس کا account suspend کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں 12 of SOPs is discontinued تو ناظرین جب کسی pensioner کی pensioner شروع ہوتی ہے تو ایک indefinite bond stamp paper پر دیا جاتا ہے تو اس stamp paper کو discontinue کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے آگے ہے in the continuation of above instructions following clarifications have issued by finance division the pension shall be paid through a bank account either current and PLS maintain in the name of pensioner's name یعنی کہ اس میں کوئی مقصوص نہیں کہا گیا کہ pension account current account ہونا چاہیے یا PLS account ہونا چاہیے آپ کا کوئی account ہو جو کہ pensioner کے نام ہو تو اس account کے through آپ اپنی pensioner کو easily نکلوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ pensioner account should not be a joint account یعنی کہ pensioner account کو دو بندے operate نہیں کر سکتے مشترقہ کھاتا نہیں ہوگا point account نہیں ہوگا صرف ایک pensioner ہی اس account کو run کر سکے گا یعنی کہ اس use کر سکے گا تو ناظرین یہ تھا notification یہ تھے مقصود and important points جو state bank of Pakistan نے تمام bank کو ارسال کیے ہیں اور ان points پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے جن کا جاننا ہر pensioner کے لیے بے حد ضروری تھا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کیجئے جن لوگوں کو ان کی اس کی ضرورت ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اللہ حافظ